بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بڑا انٹرسنگ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فائنڈنگ انورس اپ دی مائٹریکس اس سے پہلے آپ مائٹریکس کی انورسز فائنڈ کرتے آئے ہیں اور اس میں ایک ایک دیٹرمینٹ والا بھی تھا جس میں دیٹرمینٹ بھی آپ معلوم کر کے اس کو ڈیوائیڈ کرتے تھے لیکن آج کے لیکچر میں ہم میٹریکس کی انورسز فائنڈ کرنا سکھیں گے یوزنگ دا رو اپریشنز میں آپ کو ذرا یاد کرتا چلوں کہ جو رو اپریشنز ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں میٹریکس کا پر رو اپریشنز جی وہ ذرا آپ کو یاد کروا رو اپریشنز جی پہلا اپریشن کیا ہے کچھ یاد انٹرچینج آف اینی ٹو روز چینج آف اینی ٹو روز اور یہ تو ہو گیا کہ کسی بھی دو روز کو آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں یہ ایک رو اپریشن اور دوسرا رو اپریشن کون سے ہے کہ کسی بھی رو کو آپ کسی نمبر سے ملٹی پلائی کر سکتے ہیں ملٹی پلائنگ اینی رو بائیہ نان زیرو نمبر ٹھیک ہو گیا اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی رو کو کسی بھی نمبر سے ملٹی پلائی کر آکے کسی دوسری رو میں ایڈ یا سپٹیٹ کر سکتے ہیں تو کیا ہوگا ایڈنگ ملٹی پل آف اینی رو ٹو این ازر رو تو یہ تین اپریشن ہیں رو اپریشن ان کے لب کوئی بھی اپریشن ہے جو ہے وہ رو اپریشن نہیں اور وہ ڈیفائنڈ بھی نہیں ہے اور جسٹیفائیڈ بھی نہیں ہے اور وہ اپنے کرنا بھی لی کیا کیا کر سکتے ہیں رو اپریشن میں کوئی دو رو اس کو انٹرچینج کر سکتے ہیں کسی رو کو کسی نمبر سے ملٹی پلائی کر سکتے ہیں اور کسی رو کو کسی نمبر سے ملٹی پلائی کر کے اس کو کسی اور رو میں ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں سپٹیکشن اور ڈیوین خود بہت ہی آ جاتی ہے اب ہم چلتے ہیں کوئیسٹن کی طرف یہ میٹرکس ہے اس کوئی انورس معلوم کرنے کے لیے آپ نے میٹرکس لکھنی ہے یہ تو میٹرکس اے ہو گئی اور پھر ڈاکٹڈ لائنگز ڈال کے آپ نے اتنے ہی آرڈر کی یہاں پہ ایڈنٹی میٹرکس لکھنی ہے ایڈنٹی میٹرکس ون زیرو زیرو ون زیرو 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 ون اور اوپر آپ نے یہ بلی جو لکھی ہے اس کو میٹرکس آپ یہ میٹرکس اے ہے اور اتنے ہی آرڈر کی ایڈنٹی میٹرکس سمجھا گی اس میٹرکس ہی انورس معلوم کرنے کے لیے آپ اس کو اس فارم میں لکھیں اے یہاں پہ آگئی اور اتنے ہی آرڈر کی ایڈنٹی میٹرکس ادھر اب ہم کریں گے یہ کہ رو پریشنز کریں گے اور یہ پوری پوری رو کنسلڈر کریں گے جس میں میٹرکس اے کی رو بھی شامل ہے اور ایڈنٹی میٹرکس کی بھی فارس رو شامل ہے اسی طرح سیکنڈ رو میٹرکس اے کی اور ایڈنٹی میٹرکس کی سیکنڈ رو شامل ہے تھرڈ رو میٹرکس اے کی اور ایڈنٹی میٹرکس کی تھرڈ رو شامل ہے ہم جو بھی رو پریشن کریں گے پوری رو پر کریں گے رو پریشن کرنے ہی اس طرح ہیں کہ آپ کے پاس یہ والی جو میٹرکس ہے اے میٹرکس جو ہے وہ ایڈنٹی میٹرکس بن جائے اب اس میٹرس اے کوڈنٹی میٹرس بنانے کے لیے یہ سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیئے تھے یہاں پر باننا چاہیئے تھا وہ تو ہے اور اس کوڈنٹی میٹرس بنانے کے لیے اس ون کے نیچے زیرو بنانے ہیں لیکن یہ ایک زیرو پڑاوار ایک زیرو بنانا ہے تو کیا کریں گے یہ جو رو نمبر بان ہے اس کو اگر ہم ٹو سے ملٹیپلائی کرا کے رو نمبر ٹو میں سے سبٹیکٹ کریں تو یہاں زیرو بن جائے گا اور یہ جو اپریشن آئے گا اس کے بعد جو نئی میٹرس بنے گی وہ رو ایک کولنٹ میٹرس ہوگی سب سے پہلے آپ اپریشن لیکھ لیں اپریشن کیا ہے آر ٹو مائنس ٹو آر ون یعنی آر ون کو آپ نے ٹو سے ملٹیپلائی کرایا اور آر ٹو میں سے سبٹیکٹ کیا یہ بات جہنے میں رہے کہ جو رو ملٹیپلائی کرا کے جس رو کو ملٹیپلائی کرا کے کسی دوسری رو میں ایڈ یا سبٹیکٹ کرتے ہیں وہ خود ہی چینج نہیں ہوتی ملٹیپلائی کرا کے رو ہی تبدیل کا دے نہیں ہے رو خود ہی ایسے ہی رہ گی فرسٹ رو ایسی رہ گی ون مائنس ٹری ٹو ون زیرو اور ون البتہ جب آپ اس فرسٹ رو کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے اور وہ اپنے دماغ میں کرانی ہے ٹو سے ملٹیپلائی کریا ہے اس ون کو جب ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں ٹو آ چکا ہوگا اور اس ٹو میں سے اس ٹو کو سپٹیکٹ کریں گے تو زیرو جب آپ اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس ٹکس آ چکا ہوگا ون میں سے مائنس ٹکس سپٹیکٹ کریں گے تو وہ بن جگہ سیون یہی ہوگا یعنی آپ یہ کریں گے نا ون مائنس مائنس ٹکس تو یہ وہ سیون بن جگہ اسی طرح اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کرایا تو فور ہو گیا زیرو میں سے فور سپٹیکٹ کیا تو مائنس 4 پھر جی اس کو 2 سے ملٹیپلئئی کریا بہر زیرو میں سے 2 سپٹڈ ہوئے تو مائنس 2 باقی اس کو 2 سے ملٹیپلئئی کر آگے اس میں سپٹڈ کریں زیرو ہی رہے گا تو یہ ہم نے تو ہم نے آپریشن مکمل کر لیا ہے کونسا آپریشن تھا آپریشن تھا کہ جی ہم نے اس کو ملٹیپلئئی کر آیا ہے رو 1 کو 2 سے اور رو 2 سے سے سپٹڈ کر دی رو تھری تبدیل نہیں ہوگی زیرو مائنس ون ون زیرو زیرو اور ون تو جی کیا ہوا ہم کیا کام کر رہے ہیں میٹریس اے جو تھی اس کو ڈنٹی میٹریس بنانا چاہ رہے ہیں ڈنٹی میٹریس بنانے کے لیے یہاں ون ہونا چاہیت وہ پہلے ہی تھا اس کے نیچے زیرو بننے چاہیے تھے وہ بن گئے ہیں اگلا کام کیا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں ڈنٹی میٹریس یہاں مان ہوتا ہے اس کے نیچے زیرو ہوتا ہے پھر یہاں مان ہوتا ہے اس کے نیچے زیرو ہوتا ہے اب ہم نے یہاں مان بنانے یہاں مان بنانے کے دو طریقے ہیں یا تو سیمن سے ہم ڈوائیڈ کر دیں جو کہ ہم نہیں کریں گے یا پھر اس رو تھرڈ کو سکھ سے ملٹیپلائی کرا کے اس میں ایڈ کر دیں یہ سمجھ رہے ہیں یعنی ہم یہ کرتے ہیں یہ جو اگلا آپریشن ہوگا اس میں رو تھری کو سکھ سے ملٹیپلائی کرا کے رو 2 میں ایڈ کر دیتے ہیں یعنی آپ کریں گے رو 2 پلس 6 رو 3 اب اس آپریشن میں رو 1 تو کہیں نظر نہیں آرہی رو 1 تو چین نہیں ہوگی تو رو 1 تو لکھیں 1 1 2 1 0 اور یہاں کیا تھا یہاں 0 نہیں تھا یہ چیک کریں اس کو یہ ذرا چیک کریں کہ یہ اپریشن کون سا ہوا تو یہ 0 as it is جہاں پہ یعنی 1st row تو چین نہیں ہو نہیں یہ 0 as it is آجے گا 1-3 2 1 0 1-3 2 1 0 یہ 1st row تو اس اپریشن میں نہیں آرہی وہ چین نہیں ہوگی اب بتائیں کیا رو 2 چینج ہونی ہے یا رو 3 چینج ہونی ہے جی row 2 چینج ہوگی row 3 جیسے میں نے آپ بتایا جس کو ملٹیپلائی کرا کہ آپ ایڈ کرتے ہیں وہ خود نہیں چینج ہوتا ہے البتہ چینج کونسی ہوگی جس میں جا کے وہ ایڈ ہوگا تو row 3 بھی as it is رہ گی 0 minus 1 1 0 0 اور 1 اب row 3 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں اور اس میں ایڈ کریں جب آپ اس کو 0 کو 6 سے ملٹیپلائی کرا اس میں ایڈ کریں تو وہ 0 ہی رہ گا جب آپ اس کو 6 سے ملٹیپلائی کریں گے minus 6 ہو جائے گا اس میں ایڈ کریں گے تو وہ 1 ہو جائے گا جب آپ اس کو 6 سے ملٹیپلائی کرا کہ اس میں ایڈ کریں گے تو وہ 2 آ جائے گا سمجھا رہی ہے نا اس کو 6 سے ملٹیپلائی کرا کہ اس میں ایڈ کریں گے تو وہ minus 2 ہی رہ گا اسی طرح اس کو 6 سے ملٹیپلائی کرا کہ اس میں ایڈ کریں گے تو وہ سیکس ہو جائے گا تو جی ایک اور کام ہو گیا یہ والی ڈنٹی میٹریس بنا نہیں تھی یہاں ون کے نیچے زیرو بنائے اور یہاں ون بنا دیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ون کے نیچے زیرو ہونا چاہیے اس ون کے نیچے زیرو بڑی رام سے ہو سکتا ہے اگر آپ آر تھری میں آر ٹو ایڈ کر دیں تو نیکس ٹیپ ہم یہاں لکھتے ہیں اور آپریشن جو ہے وہ کیا ہے آر تھری میں آر ٹو ایڈ کرنی ہے آر ٹو ایڈ اس طرح کر رہے ہیں کہ آر ٹو کو من سے ملٹیپلائی کر رہا کے آر تھری میں ایڈ کر رہے ہیں تو آپریشن یہ آگیا ہمارے پاس آر تھری پلس آر ٹو اس سارے آپریشن میں ہماری فرسٹ رو چینج نہیں ہو رہی ون مائنس ری ٹو ون زیرو زیرو ون مائنس ری ٹو ون زیرو زیرو یہ ایز ایٹیج رہ رہی ہے اور چینج کس نہیں ہونا ہے آر تھری نے آر ٹو بھی چینج نہیں ہو رہی تو آر ٹو ہے زیرو ون ٹو مائنس ٹو ون سکس آر تھری نے چینج ہونا ہے اس میں کیا ہوگا جی ہم نے آر ٹو کو آر تھری میں ایڈ کرنا ہے آر ٹو کو آر تھری میں ایڈ کریں گے تو یہاں تو زیرو ہی رہے گا اور جیسے ہی آپ ون میں مائنس ون ایڈ اور مائنس ون میں ایڈ کریں گے زیرو ہو جائے گا پھر ون میں ٹو ایڈ کریں گے تو ٹری آ جائے گا زیرو میں مائنس ٹو ایڈ کریں گے تو مائنس ٹو زیرو میں ون ایڈ کریں گے تو ون اور ون میں سکس ایڈ کریں گے تو سیون تو یہاں اب ہم گریجوری چل رہے ہیں یہاں وان اور اس کے نیچے زیرو بان چکا ہے اور یہاں وہ وان بنانا ہے اب یہاں وان بنانے کے لیے اور کوئی حل نہیں ہے ہمیں تھری سے ڈیوائیڈ ہی کرنا کیونکہ اگر ہم تھری سے ڈیوائیڈ نہیں کرتے تو پھر ہمارے یہ زیرو ڈسٹرب ہوں گے اس کسی روح کو چھیڑیں گے تو یہ زیرو ڈسٹرب ہو جائیں گے جو کہ بڑی مشکل سے بنائے ہیں اس لیے تھری سے ڈیوائیڈ اور جو آپ لکھیں گے وہ کیا لکھیں گے وہ لکھیں گے 1 بائی 3 آر 3 اس آپریشن میں صرف روح 3 چینج ہوگی چونکہ روح 3 کو اب تھری سے ڈیوائیڈ کر رہے ہوں گے روح 1 چینج نہیں ہوگی وہ رہے گی 1 مائنس 3 2 1 0 اور دوسری رو 0 1 2 مائنس 2 1 اور 6 اور تیسری رو چونکہ اس کو آپ نے تھری سے ڈیوائیڈ کرنا ہے 0 اور 3 0 0 اور 3 0 3 اور 3 1 یہ مائنس 2 بائی 3 یہ 1 بائی 3 اور یہ 7 بائی 3 اب ذرا بڑی احتیاط کرنی ہے آپریشن کرتا ہے وقت کیونکہ یہاں فریکشن آ چکی ہے اب فریکشن والی ٹرم ایڈ کرتا ہے وقت آپ نے بڑی احتیاط کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے یہاں 1 اور اس کے نیچے 0 بنائے پھر یہاں 1 اور اس کے نیچے 0 بنائے اب واپس ادھر سے چلنا آپ نے یہ ذرا خیال کیجئے یہ جو 1 ہے اس کے اوپر سارے 0 بنانے ہیں تو اس کے اوپر 0 بنانے کے لیے ہمیں دو آپریشنز اس وقت ایڈ ٹائم کرنے ہیں وہ دیکھیں کون سے دو آپریشنز کرنے ہیں یہ جو R1 کو 0 بنانا ہے یہاں تو میں R3 کو 2 سے ملٹیپلائی کروں گا اور اس میں ایڈ کروں گا تو آپریشن لیکھتا ہوں سب سے پہلے R1 پلس 2 R3 R1 پلس 2 R3 اب یہ ذرا دھیان سے کرنا ہے جب اس کو میں 0 کو 2 سے ملٹیپلائی کرا کے 1 میں ایڈ کروں گا تو با نہیں رہے گا سپٹڈ کروں گا تو 0 کو 2 سے ملٹیپلائی کرا کے اس میں سپٹڈ کروں گا تو وہ ویسے کا ویسے رہے گا جب میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کرا کے 2 میں سے سپٹڈ کروں گا تو کیا جگہ 0 اب یہاں تک تو مسئلہ نہیں ہے ادھر مسئلہ ہے ادھر مسئلہ دیکھیں یہاں پہلے کیا پڑھا ہے 1 پڑھا ہے اس کو میں نے 2 سے ملٹیپلائی کرانا ہے وہ بانجر ہے 4 by 3 اور پھر اس میں سے سپٹڈ کرنا ہے یہ سمجھائی بھلا اس کو میں پہلے 2 سے ملٹیپلئی کرتا ہوں وہ بنتا ہے minus 4 by 3 اور پھر اس میں سے سپٹیٹ کرتا ہوں یہ کیا بنے گا میرے پاس 1 plus 4 by 3 اور کیا بن جائے گا یہ 7 by 3 تو یہاں جو ٹرام آئے گی میرے پاس 7 by 3 آئے گی اس کو میں 2 سے ملٹیپلئی کرتا ہوں تو 2 by 3 بنتا ہے پھر اس میں سے سپٹیٹ کروں تو کیا بنے گا مائنس 2x3 اس کو میں 2 سے ملٹی پلائی کرتا ہوں تو 14x3 بانتا ہے اور اس میں سے سبٹرٹ کروں تو مائنس 14x3 یہاں تک تو آپ نے پہلا آپریشن کیا ہے اور اس پہلے آپریشن کے نتیجے میں یہ والا جو 1 تھا اس کی top most پہ 0 آ گیا اب آپ نے یہی کام یہاں بھی کرنا اس کو 2 سے ملٹی پلائی کرا کے اس میں سے سبٹرٹ کریں یعنی اب آپ دوسرا آپریشن لکھیں دوسرا آپریشن کیا لکھیں گے کہ r2 minus 2 r3 یہ second operation ہے یعنی آپ r3 کو 2 سے ملٹی پلائی اس کو 0 سے 2 سے ملٹی پلائی کرا کے اس میں سے سبٹرٹ کریں تو یہ 0 ہی رہے گا اس کو اس میں سے ملٹی پلائی کرا کے 1 میں سے سبٹرٹ کریں اس کو 2 سے ملٹی پلائی کرا کے اس میں سے سبٹرٹ کریں تو 0 ہو جائے گا مسئلہ یہاں پہ ہے پہلے کیا ہے minus 2 پڑھا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے minus 4 by 3 کرنا ہے اس میں سے صحیح ہے نا اس کو جیسے 2 سے ملٹی پلائی کریا ہے minus 4 by 3 آگیا تو minus 2 minus 4 by 3 کیا بنا minus 2 plus 4 by 3 minus 6 plus 4 by 3 minus 2 by 3 تو یہاں آگیا تو یہاں آگیا minus 2 by 3 اسی طرح جب آپ اس کو 2 سے ملٹی پلائی کرا کے اس میں سے سبٹرٹ کریں گے تو 1 minus 2 by 3 وہ کیا آجاتا ہے 1 by 3 اسی طرح اس کو 2 سے ملٹی پلائی کرا کے اس میں سے سبٹرٹ کریں گے 18 minus 14 by 3 4 by 3 اور تھرڈ رو تو as it is regular 0 0 1 minus 2 by 3 1 by 3 اور 7 by 3 یہ جو ہم نے calculation کی ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو اس کو اب مٹازتوں میں اگلا کام کیا کرنا ہے اگلا کام صرف یہی رہ گیا ہے یہ جو 1 ہے اس کو پر 0 لانا ہے اس کے لئے کیا operation ہوگا بہت ای آسان operation ہے آپ صرف r2 کو 3 سے ملٹی پلائی کرا کے r1 میں add کر دیں گے یعنی r1 plus 3 r2 تو اب دیکھیں کیا ہوگا جب میں r2 کو 3 سے ملٹی پلائی کرا کے اس میں add کرتا ہوں تو یہ وان ہی رہ گا 3 سے ملٹی پلائی کرا کے اس میں add کروں تو 0 ہو جائے گا 3 سے ملٹی پلائی کرا کے اس میں add کروں تو یہ 0 ہی رہ گا مسئلہ اب یہاں ہوگا کیا کرنا آپ نے 7 by 3 پہلے سے مجود ہے اور اس کو کرانا ہے 3 سے ملٹی پلائی 3 سے ملٹی پلائی کرا کے کیا بن جائے گا minus 2 رہ جائے گا صرف اور پھر وہ آپ نے اس میں add کرنا ہے وہ کیا بنے گا وہ بنے گا 1 by 3 تو یہاں آپ کے پاس کیا جائے گا 1 by 3 ٹھیک ہے پھر یہاں اس کو بھی ہم نے کس سے ملٹی پلائی کرایا تھا 3 سے ملٹی پلائی کرایا تھا اس کو بھی 3 سے ملٹی پلائی کرایا تھا 1 آجے گا اوپر کیا پڑا ہوا ہے minus 2 by 3 اور 3 سے ملٹی پلائی کرا کے آپ نے add کرنا ہے یہ operation 3 سے ملٹی پلائی کرایا تو وہ یہاں پہ 3 سے ملٹی پلائی کرایا ہے 1 رہ جاتا ہے اور 1 اس میں add کریں تو بھی 1 by 3 ہی آتا ہے تو یہاں بھی 1 by 3 آ گیا پھر اور کیا جی اس کو 3 سے ملٹی پلائی کریا ہے تو 4 آجے گا اس کو add کریں گے وہاں پہ minus 14 by 3 plus 4 12 تو minus 2 by 3 رہے گا 4 3 سے 12 تو یہاں آجاتا ہے آپ کے پاس minus 2 by 3 اور ادھر آو کے پاس آپ کیا بنا 0 1 0 0 0 1 اور یہ minus 2 by 3 1 by 3 4 by 3 minus 2 by 3 1 by 3 اور 7 by 3 جو matrix A تھی وہ ہماری identity matrix بن چکی ہے جی جو matrix A تھی ہماری یہاں سے ہم نے چلے تھے یہ A matrix تھی اور یہ identity matrix تھی ہم نے matrix A کو row operations کر کے identity matrix میں convert کر لیا ہے اور میں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ identity matrix جب آپ matrix A کو row operations کر کے اس کو identity matrix میں convert کر لیں گے تو یہ والی جو associated identity matrix ہے یہ A inverse بن جائے گی تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ A inverse matrix مارے پاس کیا آتی ہے and 7 by 3 میں سارے سٹیپ سرپیٹ کر دوں کہ matrix A تھی اس کی ہم نے inverse معلوم کرنی اور یہ invertible matrix ہوگی اس کی inverse معلوم کر سکتی ہوں گے اس کی inverse معلوم کی جا سکتی ہوگی صرف آپ نے یہ کرنا کہ اس پوری matrix کو اس فار میں لگت جانا اور اس کے ساتھ associated اتنی ہی order کی identity matrix لگتے لیے پھر آپ نے اس matrix کو row operations کرتے جانا اور row operations کرتے کرتے obviously یہ پوری matrix consider ہوگی partition کی ہوئی ہے کہ یہ آپ کو نظر آجے matrix ہے اور identity matrix ہے آپ نے row operations اس matrix کو دیکھ کے کرنے اور identity matrix بنانا یہ identity matrix یہ آکے بن گئی اور جن row operations کی مدد سے یہ identity matrix بنے گی انہی row operations کی بجا سے یہ matrix بنے گی یہ inverse ہوگی اور یہ inverse کے آگیا 1 by 3 1 by 3 minus 2 by 3 minus 2 by 3 1 by 3 4 by 3 minus 2 by 3 1 by 3 and this is the way how we can find the inverse of the matrix using row operations hopefully آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو یہ ایک بڑا important topic تھا جس میں ہم نے آج یہ سیکھا کہ row operations کی مدد سے کسی matrix کی inverse کی سے معلوم کی جا سکتی ہے اب ایک question آپ کے ذین میں آسکتا ہوگا کہ اگر کسی matrix کی inverse نہیں نکلتی تو پھر کیا ہوگا تو پھر یہ جو matrix ہے یہ وی یہ وی matrix میں konverte نہیں ہو پائے گی اس کی ایک رو میں پورے zero آ جائیں گے تو وہ پھر ہم کہیں کہ یہ matrix singular matrix ہے یہ non invertible ہے اس کی inverse exist نہیں کرتی بات سمجھ رہی ہے کہ اس صورت میں یہ matrix اے کے اوپر جب آپ row operations کریں گے تو identity matrix نہیں بنے گی تو اس طرح آپ نے آج نئی ٹکنیک سکھی ہے جس کی مدد سے آپ matrix کی inverse معلوم کرنا کرتے ہیں using the row operations next lecture میں ہم انشاءاللہ column operations کی مدد سے matrix کی inverse معلوم کرنا سیکھیں گے یہ یاد رہے کہ جب row operations لگائیں گے تو اس میں کوئی column operations نہیں لگانا وہ جو میں نے 3 row operations لکھے میں انہی میں سے کوئی نہ row operations یہاں پر لگا کے ہم نے question solve کی ہے thank you